سب نے مجھے ایک نظم کی فرمائش کیا کہ ضرور سنا دینا زراسل وقت کی تنگیل میں کماروی اجازت ہے آپ کی بڑی وائرل وہ نظم ہوئی سنیے گا دوستو بس یہ نظمیں کی انسانیت جو ہے یہ ساری پریشان کیوں ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا ایک بارہ پندرہ ازار کا مجمع اس نظم کا حصہ بنے آپ سنے گا سراسل سنجید کیسے نظم کیا ہے ایک لمحہ ہے فکریہ ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نظم خدا کا سوال میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیاں قلم بن گیا ہے خدا کی زبان اب جب قلم خدا کی زبان بن جاتا ہے کمار بھائی تو کیا لکھواتا ہے میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیاں قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگار میں تو مصمت تیرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات یہ رنگین دلکش ہسی کائنات کہ ہور و ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تُو تُو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تُو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلک کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آبودانہ دیا ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجے رما یہ کنارہ بھور یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھڑی کیاریاں یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تِتلیاں یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرموں کے بجتے ہوئے جلتہ رنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوب یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روب دریندوں چریندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شری کے سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کہ اولاد بھی دی دیئے والدین الف لا میم قاف اور این غین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتابِ ہدایت بھی دی نبی بھی اتارِ شریعت بھی دی غرص کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا تُو نے میرے لی